سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں ریوینڈر سنگ کیپشن میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اگر کل تک کوئی انتظام نہیں ہوا تو ہم اس کو سرکاری ہسپتال میں شفٹ کریں گے امرجیت کو سرکاری ہسپتال میں شفٹ کریں گے کون ہے یہ امرجیت کیا ہوا امرجیت کو پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا امرجیت لمبے سمیہ سے ایک گردوارہ صاحب رانی طلاب گردوارہ صاحب میں سیوہ دار کی ڈیوٹی کر رہا تھا لمبے سمیہ سے گروہ کی سیوہ کر رہا تھا گردوارہ صاحب کی سیوہ کر رہا تھا اچانک ایک روز صبح ساڑھے تین پونے چار بجے جس وقت امرجیت اٹھتا تھا کیونکہ گردوارہ صاحب کے دوار کھولنے کی ذمہ داری امرجیت کی تھی وہ اٹھا شنان کرنے کے لیے باتھروم میں گیا اچانک وہاں چکر آیا گر گیا شاید وی پی شوٹ کر گیا اس کے بعد آئی دس دن ہو گئے ہیں امرجیت بولا ہی نہیں کوہمہ میں چلا گیا شاید برین سٹروپ اس وقت گردوارہ صاحب کے لوگوں نے وہاں کی سنگت نے کچھ مدد کی امرجیت کی اور امرجیت کو کیونکہ کرٹیکل حالت میں تھا امرجیت بہت زیادہ کرٹیکل حالت میں تھا نرائینا شفٹ کیا گیا وہاں اس کا علاج چلا کل دس دن ہو جائیں گے آج نوہ دن ہے امرجیت نے بات نہیں کی آنکھ نہیں کھولی وہ ابھی تک نہیں بولا امرجیت کہاں سے آتا ہے وہ سن لیجیے امرجیت نوشارہ کیا ایک گھاؤں ہے قلعہ درحال وہاں سے آتے ہیں گھر میں تین ماسوم بچے ہیں بیوی ہے بزرگ ماں باپ ہیں ماں کے دونوں چنکلے ٹوٹے ہوئے ہیں بیڈ ریڈن ہے مہتاج ہے کسی کی پتا کی عمر اسی سے پچاسی سال کے بیچ ہے بیمار ہیں امرجیت ہی ایک لوتا سہارہ تھا کمائی کا وہ جب گردوارہ صاحب سے چھٹی ملتی گر جاتا باپ کو اگر دوائی لینی ہو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو جمہو ڈاکٹر کو دکھانے آنا ہو تو امرجیت ایک لوتا سہارہ تھا ان کا اس بزرگ ماں باپ کا ان تین بچوں کا لیکن پچھلے نو دن سے پچھلے نو دن سے امرجیت بات ہی نہیں کر رہا اس ٹروک کے بعد یہ امرجیت کی تصویر ہے دیان سے دیکھئے آپ لمبے سمیں سے گردوارہ رانی طلاب میں یہ سیوہ دے رہے تھے اپنی آج زندگی اور موت کے بیج جوج رہے ہیں رانی طلاب گردوارہ صاحب نے اور وہاں کی سنگت نے کچھ مدد کی ہے کچھ مدد کی وہ ناکافی ہے آج میرے اس کی پتنی سے بات ہوئی میں نے کہا کیا پوزیشن ہے امرجیت نے کچھ بات کی نہیں اس نے آنکھ بھی نہیں کھولی بات بھی نہیں کی پھر کیا کرو گے وہ کہتے ہیں کہ کل دس دن پورے ہو جائیں گے اور نرینہ ہسپٹل سے دس دن کا چار لاکھ روپے کی بات ہوئی تھی کل کے بعد ہمارے پاس اپشن یہ ہے وہ چار لاکھ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے شاید دو لاکھ روپے کی مدد دو سے ڈائی لاکھ کی مدد گردوارہ صاحب وہاں کی سنگت نے کی تھی وہ ختم ہو گئے اب کل کا دن لاسٹ ہے ہم ان کو سرکاری ہسپٹال میں شفٹ کریں گے امرجیت ابھی بات نہیں کر رہا ہے آنکھ نہیں کھول رہا ہے کومہ میں ہے بے ہوشی کی حالت میں ہے کل دس دن ہو جائیں گے بے ہوشی کی حالت میں اسی حالت میں اس کو سرکاری ہسپٹال میں شفٹ کرنا پڑے گا وہاں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے بزرگ ماں باپ ابھی تک اپنے بیٹے کو ملنے نہیں آئے کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہیں دونوں بیمار ہیں گھر میں تڑپ رہے ہیں اور امرجیت پچھلے دس دن سے بے ہوش ہے کومہ میں ہے اور کل حالات ایسے ہیں پریوار کے کہ ان کو سرکاری ہسپٹال میں شفٹ کیا جائے گا یہاں تک میری بات ہوئی میں نے ایکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے ایکاؤنٹ نمبر میں نے کیپشن میں دے دیا ہے یہ وہ امرجیت سنگھ ہے جتنے ایک لمبا سما ایک لمبا سما جو ہے وہ گردوارہ صاحب کی سیوہ میں نکال دیا ایک بہت لمبا سما میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا تھا نرینہ ہسپٹل کی یہاں ان کو پتہ نہیں کتنی پائپیں لگی ہیں ان کو لیکن وہ ویڈیو فیس بک الو نہیں کرتا ہے جو تصویریں وچلت کر دیتی ہیں وہ الو نہیں کرتا ہے اس لئے ہم وہ تصویریں آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں امرجی صاحب کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ امرجی صاحب کے پاس کچھ پیسے اور آ جائیں تاکہ جب تک ان کو خوش نہ آ جائے جب تک وہ کوہما سے باہر نہ آ جائیں ڈاکٹر نے کہا ہے چودہ دن لگا کم سے کم چودہ دن تو آپ کو یہاں رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھ پائیں گے اور نہیں رکھ پائیں گے کل وہ ان کو شفٹ کر دیں گے اگر پیسے کا انتظام نہیں ہوا اس لئے میں نے امرجیت کے لئے آپ سے جروری سمجھا کہ یہ ابھی سمیح ہے آپ سے مدد مانگی جائے امرجیت اس سماج کا حصہ ہے جس نے دنیا سنبھالی ہے یہاں بھی کوئی بپتہ آتی ہے وہ سماج کھڑا ہو جاتا ہے بھی نہ سوچے سمجھے ریورٹ کیا ہوگا بھی نہ سوچے سمجھے کی وجہ ریٹرن کیا ہوگا اس کا اس سماج سے آتا ہے امرجیت اس سے بھی بڑی بات امرجیت ایک گردوارہ صاحب میں سیوے دار کی نوکری کا ریال لمبے سمجھے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہ ایک کوشش کی جائے کیوں نہ ایک کوشش کی جائے کہ امرجیت کم سے کم چودہ دن تک نرائنہ میں رہ سکے جب تک اس کو ہوش نہ آ جائے سرکاری ہسپتال میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے صرف انتظار امرجیت پر بہت سی رسپانسیبلٹیز ہیں تین چھوٹے بچے ہیں بیوی ہے دو بزرگ ماں باپ ہیں جو دونوں بیمار ہیں بھائی یہی مجھے کہنا تھا آپ سے ہم امرجیت کی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ سکشم ہو آپ لوگ سکشم ہو آپ لوگ کر سکتے ہو بس اتنا ہی ہے اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ امرجیت کل سرکاری ہسپتال میں شفٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کچھ سمیں کے لیے اور اس کو نرائنہ میں اتنا اتنا طاقت دے دوگے کہ اس کا پریوار اس کو نرائنہ میں رکھ سکے شبن کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی